بسم اللہ الرحمن الرحیم نہمده ون صلی علیہ رسوله gir karیم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین پیار محبت پیدا کرنے کا جو وظیفہ میں آپ کے لئے لائهم بہت ہی آزمودہ ہے معزیز ناظرین اس وظیفے کی برکت سے آپ جس کے دل میں بھی بے انتہا پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے آپ اس کے دل میں بے انتہا پیار محبت حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی کی نظر میں اپنی اہمیت عزت بڑھانا جاتے ہیں اس کے لئے بھی یہ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ حد جائز خواہشات کی تکمیل میں لئے کر سکتے ہیں مزید ناظرین کسی بھی قسم کی پرشانی ہو کیو بھی آپ کو تکلیف ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں مزید ناظرین محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کی نو دس تاریخ کو خاص اہمیت حاصل ہے اگر آپ یہ وظیفہ ان دنوں میں کریں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور مقبول ہوگی اور آپ اپنی زندگی کی خوشیاں ضرور حاصل کریں گے ویسے تو آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کسی بھی مہینے کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز کی قبولیت کے لئے ایک ٹائم اور ایک وقت مقرر ہوتا ہے نو دس محرم بہت ہی خاص ایام ہے اگر ان ایام میں آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی کرم کریں گے اور آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کریں گے مزید نازم اس دن آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھائی کی جائے زیادہ سے زیادہ نیکی کی جائے اور بدی کے کاموں سے جتنا ہو سکے گناہوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے ویسے تو سارا سال گناہوں سے پرہیز کرنا ہے لیکن ان دو دنوں میں زیادہ کوشش کرنی ہے جس طرح سے ان دو دنوں کی برکت فضیلت زیادہ ہے اگر کوئی آپ گناہ کا ارتکاب کریں گے اس کا بھی بہت زیادہ گناہ ملے گا اور اگر آپ لوگوں سے یہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات انسان کو معاف کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اس لئے آپ نے زیادہ کوشش کرنی ہے کیا آپ نے گناہوں سے بچنا ہے جتنا ہو سکے عمل اور وظائف کرنے ہیں نیکلی کو پھیلانا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفعیق دی ہے صدقہ اور خیرات کریں اپنے محلے میں دیکھیں اپنے گاؤں میں دیکھیں اپنے آغاز پڑوس میں دیکھیں اگر کوئی بھی غریب ہے تو اس کی مدد کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ عجر و ثواب ملے گا آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام نمازِ اثر کے بعد اس کی ایک تسبی پڑھنی ہے یا قابض یا قابض اس کے بعد آپ نے اول آخر گیرہ گیرہ دفع دروشیف پڑھنا ہے نو اور دس محرم کو یہ وظیفہ آپ کو خصوصی کرنا ہے ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں کسی بھی کسی مہینے کر سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ دس دن مسلسل کریں گے اور وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ جو بھی جائز خواہش یا جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا ہر ویڈیو کی طرح آپ کے ساتھ ایک خصوصی پیغام نماز ضرور قائم کریں نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ نماز ادا کرو نماز ادا کرو نماز ادا کرنے کے بغیر آپ کا کوئی کام کوئی عمل قبول نہیں ہوگا موزز ناظرین اس وظیفے کو آپ خود سے نہیں کریں گے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ اجازت لیں گے اجازت کے لئے آپ اپنا نام کمیٹس کریں گے ہماری طرح سے آپ کو وظیفے کی اجازت دی جائے گے آپ اس وظیفے کو سچی دید سے خدا تعالیٰ پر توقع کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا موزز ناظرین اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے عملیات اور وظائف سب سے پہلے آپ کو ملیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين